جی اسلام علیکم کیا حال ہیں سب بھائیوں کا ٹھیک ہے جی میں عمران بادل گلانی پی جانا گروپ سے اور حسب وعدہ اس دن میں نے خلے عمران دا آ رہا ہے پہلے میں نے شوق کروایا تھا چک نمبر چیلیسی بیم اپنے کبوتروں کا تب میں نے کہا تھا ابھی ترپن ہی بیمینا آپ کو اپنے جو لوف لائر کبوتران کا شوق کروایاں گا تو ابھی یہاں پہ ہماری نئی چھت بن رہی ہے تو جو ہے نا انشاء رکیج میں مہینے دو تک تیار ہو جائیں گے پھر ان کا بفتتاہ ہوگا انشاءاللہ تو یہ کچھ پٹھے پٹھے ہیں یہاں پہ اڑھنے والی ہمارے کچھ کا شوق کروایاں گے یہ ہمارے میرے بہو ہے بھائی ہیں جی رہا اس میں تو دوسرا ہی ڈاڈ ساپن بچیلے hailہ ڈاڈے سامنے اللہ شکریہ کنی موبائل میں رسکاً جائے کیا رہا ہے جانسی طرف یہ پہلا پتھا چیک کریں جنڈنے والا ماشاءاللہ اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ چیسی والی برینڈ ہے ٹھیک ہے زیادہ تر آپ کو چیسی والے ملیں گے ٹھیک ہے یہ کندہ ہے ٹھیک ہے ابھی یہ ہے میرے خیال میں پانچ پنچ گلی کا ٹھیک ہے لائک کمنٹ اور شیئر کریں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ آلین ہے زہیر خان ہے درانی صاحب محمد وقاس ہے جی رانا شانی استاد ہے جی سبندری سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحمدللہ بھائی جان دوسرا پھو بھائی جان اچھاڑا واپس اتر پھو جو ٹھو بھائی جو ٹھو بندہ مالا گوا یہ شوق کریں جی دوسری پر ٹھیک ہے محمد اسنین ہے جی رانا شانی بھائی ٹھیک ہو گیا یہ بچے ہیں جی یہ پر ہیں ان کے بھی یہ ساتھا ٹھا ٹھڑکلی کے کوئی ایسے ٹھیک ہے نا یہ پنجے ہیں دوسری پہ مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آرہی ٹھیک ہے یہ دھومب ہے یہ بھی چھاسی والی برینڈ ہے ریزلٹ ٹھیک ہے جی رانا شانی بھائی بہت شکریہ استاد جی آپ ساتھ ساتھ میں گائیڈ کیے جائے گئے یہ بی جی میری چھاسی والی برینڈ ہے تینوں یہ چھاسی والی ہیں اس کے ساتھ جو نر تھا وہ بھائی شادد خان لکھویرا نے مجھے گفت کیا تھا ٹھیک ہے اور یہ ان کی جو ہے نا یہ چیک کریں ٹھیک ہے ان کی ماں جو ہے وہ چھاسی والی ہے اور ان کا جو باپ ہے نا وہ شہر فرید ہے یہ کہنا بھائی شادد خان کے کبوتروں میں سے ہے یہ پانچ پتھے پتھیں ہیں ان کا بھی آپ کو شوق کرواتا ہوں یہ میرا فیوریٹ پتھ ہے جی یہ شیئر کریں نا ویڈیو بھائی جن زیادہ زیادہ رانا شانی بھائی ہے گروپوں میں شیئر کریں زفر خان بھائی ہے جی تینکیو اور برار صاحب ہیں جی انڈیا سے ٹھیک ہے یہ چھاسی والی برینڈ ہے ماشاءاللہ یہ بھی یہی ہے چھاسی والی ہاں ادھر آیا چھاند ہاں ادھر آیا چھاند جی اب ریزلٹ ٹھیک آ رہا ہے مجھے پتہ لگیا پہلے گھر میں تھی ہاں ادھر دوبتی سوری یہ چیک کریں جی ہاں ادھر دوبتی سوری ہاں اے سوری سوری براہر صاحب بہت شکریہ جناب فران دلی ہے جی زہیر احمد ہے مند وقاس ہے جی خرشید سمرو ہے ٹھیک ہے آشتا جی لے جو نا در شدو میرے بہت اچھے بھائی ہیں براہر صاحب جس وقت میڈیا کا کردار ادا کر رہے ہیں کیمرہ مین ہیں تو ان کو ذرا کبوتر بازی کا شوق نہیں ہے تو انہیں پتے نہیں کس طرح لائیو پہلے شروع میں تو گڑبر تھی لیکن اب سمجھ گئے ہیں ٹھیک ہے بھائی جانے یہ چیک کریں یہ پنجے ہیں خوشک پنجے ہیں ان کے ملائم کبوتر ہیں تو اسی طرح چک کوڈن میں بھی ماشاء اللہ میرے کبوتر پڑے ہیں تو یہ بھائی امران کی بڑی میند ہے روہ امران صاحب کی بہت پیار کرتے ہیں کبوتروں کے ساتھ ٹھیک ہے اس سال بھی یہاں سے ہم نے دو پوائنٹ جیتے ہیں ایک چونتی کبوتروں سے پتھی ہماری جیت گئی تھی موڑ میں اور ایک اٹھائیس کے پتروں سے اکیلے پانچ میں سے دو پوائنٹ جیتے تھے الحمدللہ یہ بھی جن کی بہن ہیں ٹھیک ہے فرحان علی ہے جی زہیر احمد ہے استار آنشانی یہ چیک کریں آپ کو جو میرے پاس کبوتر ہے بہت باتیں ہیں ماشاءاللہ یہ اچھاسی والے کبوتر بہت اچھے ہیں یہ کام یہاں تک لائے بہت شکریہ بھائی جان بہت شکریہ پار چیک کریں بان ٹو ون سیدھے یہاں کھٹی آنکھ علف نوکے کھٹی آنکھ کالی نوک یہ شانی بھائی سب ہی بہن بھائی ہیں پانچ وہ دکھا رہے ہیں وہ مجھے کا شوق جا رہی ہے ڈریک کل نوکے کی بھی دکھاتا ہوں سید آمیر گلانی صاحب ہے شیئر کریں ویڈیو یہ دریک چیسی والے میرے بڑے کبوتر کا پٹھا ہے ابھی بچہ چار پانچ پنچ گلی کا ٹھیک ہے یہ کلیو میں ہے دیکھیں یہ چھے چھے کلی کا ہے ساتھ ساتھ کا ہو گیا یہ پانچے چیک کریں ٹھیک ہے ہاں زہیر احمد میں اے دن شوق کرویا تھا سرداہ صاحب والے کبوتروں کا ابھی یہاں پہ بھی آپ کو کالی آنکھ میں کبوتروں سے دکھاتا ہوں ایک منٹ ویڈ کریں یہ یہ بھی میری چھاسی والی کی پتھی ہے یہ چیک کریں ٹھیک ہے یہ بھی ڈیک جو ہے میری چھاسی والی بڑے کبوتر کی پتھی ہے یہ چیک کریں جب سے میں کبوتر بازی کر رہا ہوں میرے گھر میں جب یہ چھاسی والی کب سے میرے گھر میں جیت آگئی الحمدللہ 2017-18 سے پیچھے بھی چیمپئن بہت شکریہ رانشانی بھئی بہت شکریہ گلانی صاحب دی گریٹ بہت شکریہ بھائی جان یہ دیکھیں یہ سال اڑائیں گے نا پھر انشاءاللہ کو آگے بچوں میں ڈالیں گے کیونکہ یہاں پہ چھت بن رہی ہے بڑی آور کلاس یہ بھی چھاسی والی ایک پتھی کا بچہ ہے اس کی آنکھ جو ہے نا یہ کوئی عجیب آنکھ نکالی زیادہ چھاسی والوں نے مری تو سمجھ سے کام باہر ہے پہلی دفع یہ ہوئے اور کلر کوٹ بھی چینج ہو گیا ان کا زہیر احمد میں کرواتا ہوں بھائی جان جی زہیر احمد آپ کا انتظار ختم ہو گیا جی یہ سردہ صدیق صاحب علی کبوتر ہیں جو وہ میں ٹیری کبوتری ہے نا یہ اسی کی نسل میں سے ٹھیک ہے یہ سب ان کی نشانی ہے یہ یہ دیکھتے ہیں سر یہ گول سروں والے اور ان کے پروں کے پھر کیا ہی شائنیں گے کیا ہی بات ہے یہ سیدھے اڑنے والے کبوتر ہیں ٹی پہ بھی اڑتے ہیں ان میں ذرا تھوڑی سی چینجنگ لائی ہے گھر بھی اڑتے ہیں ماشا اور کمال لڑتے ہیں اللہ تعالی بخشے جی سردہ صدیق مروم ڈوگر صاحب کو ان کی بنائی ہوئی بریڈ جناب آج بھی کام آ رہی ہے میں یہ منشب بودلہ صاحب علی بریڈ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ بھی اسی پٹھی کا یہ چیک کریں جی براد صاحب بہت شکریہ بھائی جان محمد وقا صاحب ہیں جی یہ بھی دیکھیں نا صاف ہو رہے ہیں کوئی نو کلی کا کوئی آٹھ کا کوئی ساتھ کا یہاں پہ عمران بھائی کے ساتھ جتلق بنے ہیں وہ پچھلے سال تو ان کے ہی کبوتر ہو رہے ہیں کچھ اڈے لگائے تھے تو پھر انہوں نے جو ہے نا یہاں پہ اپنے جوڑے چھوڑ دیئے تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا دن بہ دن جی گلانی بھائی بہت شکریہ احمد زہیر احمد بھائی مزہ رہا ہے سردار جی ہاں جی کبوتروں کے بس پر چیک کریں ٹھیک ہے نا filا پہ بہت شکریہ ھوڑی خیر لی کا گلانی زہی کریں لیگا ھوڑی 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 ھوڑا 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 لاتو بریڈ کیا بات ہے افستاذ صحیح سمجھے بھئی یہ بھی بھئی ہے یہ صدا صدیق مرون ڈوگر صاحب یہ بچے ہیں یہ دیکھ کریں کیمرہ میرے خیال میں تھک چکے ہیں یہ چیک کریں بھائی جان یہ پھر چیسی والی برینڈ آ گیا جی یہ کیمرہ میرے چینج ہو گئے ہیں ہارس میتلا بہت شکریہ گجر صاحب ہیں اسمان گجر صاحب ہیں براد صاحب ہیں ہارس میتلا بہت شکریہ بھائی جان یہاں پہ ہمارے کبوتر جو بڑے کبوتر ہیں جوڑے ان کا شوق نہیں کرواؤں گا کیونکہ ہمارے کبوتر یہاں پہ جانا جال وغیرہ نہیں تھے تو ابھی جانا یہاں پہ ہم جال وغیرہ کیج وغیرہ بنانے جا رہے ہیں یہ بھی کمرے میں بند ہوتے ہیں پر ایک بات ہے ان کبوتروں کو بلکل دھوپ نہیں لگتی لیکن ان کے پروں کی شانی نہیں دیکھیں یہ امران بھائی کی مہنت ہے جی لیکن یہاں پہ جو کیج بننے جا رہے ہیں بڑا مزہ آئے گا ایسے کیج بنا دیں گے انشاءاللہ مزہ آ جائے گا زہیر احمد رضا بلوج بورے والے سے کیا بات ہے بھائی جان بہت شکریہ گلانی صاحب جی الحمدللہ زہیر احمد شیئر کریں مزہ آئے گا انشاءاللہ پٹی والی کبوتر بازی ہائی فیر تو پر چلتی رہتی ہے یہ بڑی پروازی پٹی ہے یہ بھی میرے چیاسی والی برینڈ ہے جی بچے ہیں ساف سوف ہو رہے ہیں گگی سینگیں جی بہت شکریہ چھوٹے بچے نہیں چیک کروا رہے ہیں یہ بھی پڑے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے دو تین تین کھلئے ہیں یہ چیک کریں ٹھیک ہے یہ بچے ہیں پڑے ہوئے ہیں ساف ہو رہے ہیں یہ پھر میرے چیاسی والی کا پٹھا ہے جی چیک کریں یہ ڈریک چیسی والے کو اوٹر ہیں ٹھیک ہے ان کی یہ بناوٹ کر دیئے پہلے یہ نا چھوٹے سروں میں تھے وہ کہتے ہیں وہ بیٹھ ہوئے سروں میں پنجے بھی صحیح ہو گئے ہیں خوشک پنجے ہیں یہ بھی بچے آگیا جی بچے ہیں بھائی جن بچے ہو نظر آئے ہیں ہو گئے ہو گئے میں بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گا بہت شکریہ سلمان شاکلانی بھائی جان گریٹ بھائی ہیں میرے حالانکہ وہ میرے استاد نہیں ہے لیکن وہ مجھے انہیں جس طرح ایک استاد شاکرد کو سکھاتا ہے اس سے زیادہ دونہ مجھے سکھایا ہے جوڑے لگانے کے بارے میں اڑانے کے بارے میں میری بڑی ہیلپ کی دو تین سال ہونے لگے تو مہن کو بڑا شکر گزار ہوں ان کی محبت ہے ابھی انہیں مجھے ہائی فلیر میں بیسٹ آف لکھا ہے جب تک میرے ساتھ فاسیہ سلمان شاکلانی گیا ساتھ اور دعا ہوگی نا انشاءاللہ مجھے کسی قسم بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی نیت صاف ہے اللہ تعالیٰ پھل دے گئے انشاءاللہ ان کا بڑا حسان ہے مجھ پہ بڑا پیار ہے اور ہمیشہ میں اس پیار کو یاد رکھنے گا اللہ کرے ہماری دوستی کو کبھی نظر نہ لگے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے بھی بڑی میند ہے ہم کی بازی لگی آپ کو پتا ہوگا ہے انشاءاللہ بہت جبردست تیاری ہے ہار جی تو نصیب کا حیصہ ہے لیکن کبوتر روڑ کر دکھائیں گے اور انشاءاللہ جتنے ہم کوشش کر سکتا انہوں میں انشاءاللہ کروں گا تو یہاں ترپنوی میں بھی شوق ہے کوڈن چک میں بھی بازیاں میری لگی ہوئی ہیں یعنی اکیس وان ٹوان بازیاں لگ چکی ہیں میری اور بیس پوائنٹ ہیں ٹوان میٹھا تو سمجھو ٹالیس لگ چکی ہیں چوٹی انشاءاللہ چکے نا اور چونتیس اکی بازیاں لگ چکی ہیں یہ میری ذاتی بازیاں لگی ہیں دیکھتے ہیں ابھی کیا بنتا ہے بھائی رو عمران ہے جی بڑی میند کرتے ہیں کبوتروں کے ساتھ بڑا پیار ہے ان کو اور جناب ان کی میند انشاءاللہ رنگ لائے گی کدھر آسا جی یہ میرے بہت اچھے بھائی ہیں برارخان صاحب میرے بہت اچھے گریڈ بھائی ہیں بڑا پیار کرنے والے ہیں ٹھیک ہے برادرز بہت بہت شکریہ یہ استاد ناصر صاحب ہے میری چھت پندوں نے ہمیشہ بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اور ان کی جانا پرخ بہت زیادہ ہے یہ جس کبوتر کو مور لگاتے ہیں کہ یہ اڑے گا وہی اڑتا ہے تو ابھی ناصر صاحب کو ایک مینٹے ابھی استاد ناصر اپنی پسند کا ایک پتھا یہاں سے نکالیں گے اور دکھائیں گے کہ وہ کون سا پتھا ہے جو بازی جیتے گا جی بہت شکریہ زہیر احمد بھائی اور رانشانی بھائی برار صاحب ہیں بہت شکریہ یہ محبت ہے آپ سب بھائیوں کی ریزہ بلوچ ہیں بھائی جن سب بھائیوں کے میری طرف سے بیسٹ آف لکھ ہے آجی آئے آجی آئے آجی 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 شوق بھی کرانا ادھر آنشان اللہ یہ جی استاد ناصر جی جی شکر اللہ یہ بند نہیں ہوئی اللہ ہاتھ نہ لانا ادھر ہو پھاڑا یہ جو کیمرا یہ جی انہوں نے کہا کہ یہ پتھی جو آپ کی وینر ہوگی استاد ناصر نے اس پتھی پہ مور لگا دی ہے تو یہ میری چھت پہ بڑا مزہ آتا ہے ان کے ساتھ جب گریبیوں میں لیٹے ہوتے ہیں کبوتر ماشاءاللہ پرواز ہوتے ہیں ابھی وہ کہتا ہے میں کل سرے کیسے اڑاؤں گا میں نے کہا وہ بھی اڑا لے گا تو انشاءاللہ اس پتھی پہ جو اینا انہوں نے مور لگا دی استاد ناصر نے سو سو بہت شکریہ سب ہی بھائیوں کو آج انہوں نے جناب ساتھ دی ہے شیئر کی ہے لائک کمنٹ کی ہے بڑی محبت ہے آپ سب بھائیوں کی انشاءاللہ تو انشاءاللہ پھر کبھی جو اینا کوڈن چک میں بھی آپ کو شوق کرواؤں گا آپ کو پتہ ہے گھر میں آئی فلیر رکھ لی ہیں گاؤں میں جو پٹی والی کے پتر بازی ف اللہ میں نے روک لیا ہے میں نہیں اڑاؤں گا وہاں پہ اپنی چھت میں نے مکمل آئی فلیر چھتریاں جوٹیں وغیرہ سب آگے پیشے کر دی ہیں آئی فلیر وہاں پہ میرے پاس ابھی بہت سترائیس جوڑے ہو چکے ہیں بہت بھائیوں نے وہاں پہ میرا ساتھ دیا تو جن بھائیوں نے میرا ساتھ دیا اس میں جناب استاد منیب رہت صاحب ہیں کراچی سے بہت اچھے میرے بھائی ہیں حاجی یوسف صاحب ہیں حاجی حسین علی نظمانی صاحب ہیں حافظ فرقان صاحب ہیں اور وکار یونس ہیں آرخ والا سمران مانی ہیں سائی وال سے تو ماجد علی ہیں جی شیخ حکورہ سے اور اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے جنہوں نے مجھے ہائی فلیر کبوتر گفٹ کی ہیں حیدر علی خورہ میری سائی وال سے تو ان کو بڑا مشکور ہوں انہیں بھائیوں کا جنہوں نے بڑی عزت دی ہے اور ہائی فلیر میں میرا ساتھ دیں تو بہت بہت شکریہ بھائی جن اور رانہ شانی صاحب ہیں جنہوں بھی میرا ساتھ دیتے ہیں جب بھی میں فیصلہ بات جاتا ہوں یہ میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں جی استوال ناصر کی چوائز ٹھیک ہے بردر بہت بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ جناب بہت شکریہ شیئر کر دیں ویڈیو بہت شکریہ